سب کپتان کو خدا حافظ کہہ رہے ہیں آخر کیوں حکومتی پریشر یا کپتان کی کوئی اور غلطی دیکھیں جی پچھلے ڈیڑھ سال سے جب سے یہ ریجیم چینج ہوئی ہے جو ہم نے ابزرب پیا ہے کہ پی ٹی آئی کو کارلر کرنے میں پی ٹی آئی کو تباہ کرنے میں پی ٹی آئی کے جو بھی خواہشات ہیں مطالبات ہیں ان کو پسے پردہ مسخ کرنا یہ اس حکومت کا اداروں کا وطیرہ بن چکا ہے وجہ صرف کہ چودہ پارٹیاں اور ان دھائی کرپ لوگ جن پہ کئی کئی کیسز تھے ان کو وزیر بنایا گیا مشیر بنایا گیا اور ریکارڈ آپ دیکھ لیں وزیروں مشیروں کی ایک فوج در موج وہ ایک ریکارڈ ہے پاکستان کی تاریخ میں کیوں اب ذہری بات ہے چودہ پارٹیاں ان کا مو تو بند کرنا ہے نینوں نے تو وہ پھر جتنے لوگ ہیں ان ساروں کو اس طرح کی حرکتوں کا بخوبی پتہ ہے کیسے منیج کرنا ہے کس طریقے سے ان چیزوں کو آگے لے کے بڑھنا ہے اور پی ٹی آئی والوں کو کپتان کو کس طریقے سے نیچے لگانا ہے یہ سارا کچھ ہوتا رہا ہے کپتان کو مارنے کے کئی دوہ پلاننگ ہوئی حملہ ہوا زہر دینے کی کوشش کی گئی اور بہت کچھ کرتے رہے اور ایسے ایسے کیسز بنائے گئے ڈیر سو کے قریب کیسز جس میں دہشت کر دی ہے نہ جانے کون کون سی دفعات لگی ہوئی ہے کپتان ان کے کبھی قریب سے بھی نہیں گزرا آپ دیکھ لیں ابھی فاقی قومت کو پچھلے ڈیر سال سے انہوں نے ون فورٹی فور لگایا ہوا ہے ڈی سی صاحب نے اور اب جب مولانا صاحب کی کال آئی ان کو نہ صرف ان کے لیے ویو آف کیا گیا ون فورٹی فور بلکہ ان کو ریڈ زون میں وہ گنڈا گردی کرنے کی اجازت دی گئی ہے تو ان ساری ارکتوں کے پیچھے کون ہے کیا یہ عوام کو نظر نہیں آ رہی ہیں کیا یہ دنیا کو نظر نہیں آ رہی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور نو مہی کی مورکات کا ہے ماسٹر مائنڈ کون ہے کیوں ان ایریاز کو فری چھوڑا گیا کہاں تھی سیکیورٹی وہ لوگ سیکیورٹی کے جو معمور تھے مثلاً کور کمانڈر ہاؤس کو جن لوگوں نے پروٹیکٹ کرنا تھا کدھر تھے وہ کمانڈرز بریگیڈ کمانڈرز جیو سیز کہاں تھے اور پھر پولیس آپ کی کہاں تھی اور جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ کدھر تھے کیوں اتنی خاموشی سے وہ بیٹھے رہے کیا انٹیلیجنس ریپورٹے نہیں تھی لیکن کپتان پہ پھر مقدمات بنا دیئے کہ جبکہ اس کو اریسٹ کیا گیا کیوں غلط طریقے سے اریسٹ کیا گیا اس کو کیا یہ اس طریقے سے عدالتوں میں گھنڈا گھردی کر کے اریسٹ کیا جاتا ہے تو یہ سارا اشتعال دلایا گیا اور وہ لوگ احتجاج کیلئے ضرور گئے اور پھر احتجاج کو آگے بڑھانے پہ غلط رنگ دینے والے کون لوگ ہیں اب تو یاسمین راشد کی بھی ویڈیو آ چکی ہے وہ لوگوں کو منہ کہا رہے تھی کہ اندر نہ جائیں ہم صرف احتجاج کرنے آئے ہیں عمران خان بھی یہی کہتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان ابھی تک اس طریقے سے مضمت نہیں کر رہا کیونکہ اس کے لوگوں پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں اور وہ لوگ جو آگے آگے تھے ویڈیوز میں نظر آ رہے ہیں سوشل میڈیا کی ویڈیو میں وہ حکومتی جو ویڈیوز اور جو فوٹوز شائع کی گئی ہیں اس میں کہیں نظر نہیں آتے تو کپتان کے جن لوگوں کو جس طریقے سے کریک ڈھائے کیا جا رہے ہیں ان لوگوں کو پکڑا جا رہے ہیں ان پر ظلم ستم کیا جا رہے ہیں ان کی فیملیز کو کس طریقے سے آپ دیکھ لیں وہ جو ڈھار ہے شاہر کوٹ سے اس کی والدہ کے ساتھ کیا زیادتی کی گئی ہے شیری مزاری کی بیٹی کے ساتھ کس طرح کی تھرٹ کیا گیا ہے اور اسی طرح لا تعداد کہانیاں ہیں جو ابھی تک منظر عام پہ نہیں آئیں شیریار افریدی کی میسیس کا کیا تعلق تا سیاست سے کس طریقے سے اتنی گلیز گھٹیا اور نیچ ارکتوں پہ یہ لوگ اتر آئے ہیں تو یہ وجہ ہے ان لوگوں کی مجبوری ہے کپتان کو وہ صدقے دل سے وہ نہیں چھوڑ رہے ہیں لیکن ان کا گھیرہ اتنا تنگ کر دیا گیا ہے ان لوگوں پر اتنا ظلم ستم دھایا گیا ہے ان کو مجبور کر دیا گیا ہے اور دیکھ لیں کہ اب کسی عدالت کی ان کو ضرورت نہیں ہے صرف پریس کانفرنس کی ضرورت ہے پریس کانفرنس ہوتی ہے کس طریقے سے ان کو ریلیز کر دیا جاتا ہے جو پریس کانفرنس نہیں کرتا اس کو دوبارہ ارسٹ کیا جاتا ہے یہ دنیا کو نظر آ رہا ہے یہ عوام کو نظر آ رہا ہے تو یہ حکومت کی اداروں کی وہ سالسی ٹولوں کی یہ ساری کرستانیاں ہیں جس کی وجہ سے ان لوگوں پریس کس کیا جا رہا ہے اور پریس کانفرنس میں بھی دیکھ لیں ایک ہی طرح کی وہ چیز ہوتی ہے جی میں اپنے فیملی کے پرابلمز ہیں اس طرح کی وجوہات کی وجہ سے میں سیاست چھوڑ رہی ہوں چھوڑ رہا ہوں ایک طرح کا وہ چیز ہے تو یہ حکومتی پریشر نہیں ہے حکومتی بدماشی ہے اداروں کی بدماشی ہے جو حکومت کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور یہ وہی لوگ ہیں جو چالیس سالوں سے جن کی آبیاری نواز شریف اور زرداری وغیرہ وہ کرتے رہے ہیں جائز نجائز تلقات ان میں رہے ہیں ایک دوسرے کے جائز نجائز یہ کام پسلے چالیس سالوں سے کر رہے تھے یہ وہی لوگ ہیں جن کو چن چن کے اکٹھا کیا گیا ہے ایک پیج پہ ان کو کیا گیا ہے ان کو کی پوسٹ پہ لگایا گیا ہے تو وہی لوگ وہ سٹیٹ کے لوگ ان کی مدد کر رہے ہیں اور ادھر سے سپریم کورٹ کے جو حکم عدولیاں ہو رہی ہیں دلیری سے کھڑا ہے کپتان آخر دم تک کھڑا رہے گا ای سی ال میں اس کا نام ڈالا ہے اس نے خوشی ہوئی ہے کہ میں نے باہر جانا ہی نہیں تھا آپ بے شک کر لیں آپ اپنی بھوری کر لیں اس نے کہا ہے جی میں اگر جاؤں گا ابھی تو ناردن ایریاز میں جاؤں گا اگر فری ہوا چھوٹی لی تو تو یہ وجہ بات ہے پاکستان کی تاریخ میں کیا دنیا کی تاریخ میں اتنی زلالت اتنی گھٹیاپن اتنی بے غیرتی وہ دیکھنے میں نہیں آئی جو اب ہو رہی ہے صرف اپنے ذاتی مفادات وہ ٹولہ اٹھانا چاہتا ہے اس کی وجہ سے جو کچھ وہ کر رہے ہیں